اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اور جل الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میں جا رہی تھی پاکستان اور جی یہ اٹلی کا ائرپورٹ ہے اور جو سیٹی ہے وہ بولونیا ہے میری امریٹس کے ائرلائن تھی اور یہاں سے پہلے میں دبائی جاؤں گی اور پھر دبائی سے آگے اسلامباد ائرپورٹ پہ جاؤں گی چلے جی میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے یہ اپنا جو ٹرائیور بلوگ ہے یہ شیئر کروں گی اور میں آپ کو کمپلیٹ یہاں سے لے کے بلونی ائرپورٹ سے لے کے دبائی ائرپورٹ تک کا یہ بلوگ ہے اور ہمارا جو ہو گئے وہ جہاز وہ ٹیک آف کر گیا ہے اور میں آپ کے ساتھ یہ نیچے والا سارا سین شیئر کر رہی ہوں کہ کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اور ما شاء اللہ سے اتنا بلکل باریک باریک سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے بلکل چھوٹا سا سب کچھ ہے اتنی ان جائے سے یہ سب کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے اچھا جی جو ہم لوگ جو ہی جہاز میں بیٹھے اور انہوں نے ہم لوگوں کو سب سے پہلے جو ہینٹ سینٹائزر دیا اور ایک ایک ماسک دیا اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے بچوں کو میل دیئے اور کیونکہ جہاز جو تھا وہ کافی بڑا تھا اور فل تھا اور بڑوں کو دینے میں ٹائم لگ رہا تھا تو انہوں نے جو ہے نا بچوں کو سب سے پہلے ڈسٹریبوٹ کر دیئے تھے تاکہ جو بچے ہیں وہ آرام سے کھانا کھا لیں اور ٹائم بھی ایسا تھا دن کے کھانے کا ڈھائی بجرے تھے تو جی میں آپ لوگوں کو جو زارا پونوں نے میل میں کیا دیا تھا میں آپ کو وہ زارا دکھاتی ہوں کہ اس کے میل میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ ہے پول بیٹ رول اور جی یہ ہے ٹیشو پیپر اور یہ ہے چاکریٹ اللاتے اچھا جی یہ ہے پانی ٹھیک ہے جی اچھا یہ ہے بٹر اچھا یہ ہے چیز 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 اور جی یہ ہے کریکر اور یہ ہے چاکلیٹ سالٹڈ کریمل یہ بھی کھولتی ہو تو پھر دکھاتی ہوں آپ کو اچھا جی یہ اس کا جو تھا وہ فل میل تھا اور اب جو ہے زارا نے کھانا سٹارٹ کر دیا تھا تو یہ چکن تھا اور چکن کے نیچے چیز پاستہ تھا اور پاستہ کے ساتھ جو تھی وہ ساری ویجی ٹیبلز تھی اور اس کا میل مزے کا تھا اور یہ مجھو کہہ رہی تھی ماما کہ یہ بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ہے ان کا جو ڈیزرٹ تھا وہ بہت مزے کا تھا میں اب آپ کو دکھاتی ہوں جو ڈیزرٹ میں تھا جو زارہ کو دیا تھا تو یہ چوکلیٹ کریمل میں تھا بہت مزے کا تھا تو میں نے کہا کہ جیلے سب سے پہلے میں یہ کھول کے دیکھتی ہوں کہ یہ کیسا ہے یہ دکھنے میں کچھ اس طرح کا لگ رہا تھا اور جی لیکن میں نے کھایا تھا بہت مزے کا تھا اچھا اس کے بعد جو آ جاتا ہے تھا وہ میرا میل آ جاتا تھا میرا میل کچھ اس طرح سے تھا اچھا جی میرے بھی میل میں ڈیزرٹ تھا اور یہ مکس ویجیٹیبلز میں بناوا تھا اور اس کے علاوہ جو تھا وہ بوائل پاستہ تھا اور بروکلی تھی اور یہ جو تھا یہ میٹ کے بالز بنے ہوئے تھے پومیدورو پیسٹ میں اور یہ کچھ اس طرح کا نظر آ رہا تھا اچھا میں نے کہا کہ چلے سب سے پہلے جو ہے میں یہ ٹرائے کرتی ہوں یہ بھی مزے کا تھا لیکن سب سے زیادہ جو میل مزے کا تھا وہ زارہ کا مزے کا تھا اس کا وہ چکن اور چیز پاس تھا بہت مزے کا تھا سیم ہی مطلب ہمارے میل تھے لیکن تھوڑا سا جو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا میرا میٹ میں تھا اور اس کا چکن میں تھا اچھا جی پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے لے لی تھی جائے کافی کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں کیونکہ سفر میں چائے تو اچھی نہیں لگتی مجھے مطلب ان کی نہیں اچھی لگتی لیکن یہ تھا کہ میں نے کہا کہ چلے تھوڑی سی پی لی جائے تاکہ جو ہے تھکاوٹو درچہ ہے تینکیو سو مچ تینکیو شوگر پلیز تینکیو تو جی یہ ٹیسٹ لائک فریش ملک یہ لوگوں نے مجھے دیا تھا اور ساتھ بلیک ٹی دی تھی اس میں میں نے یہ ایڈ کر دیا تھا ملک جو ان لوگوں نے مجھے دیا تھا اور اس کے ساتھ یہ دونوں ایڈ کر دوں گی اس کے بیچ میں اور ساتھ کر دوں گی شوگر ایڈ کر دوں گی اچھا مطلب بیسیکلی جو ہم لوگ گھر چائے بناتے ہیں وہ کافی کڑک ہوتی ہے تو پی تو یہ نہیں جاتی چاہے لیکن چلیں ٹیسٹ کے لیے یا وہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ انسان چلے وہ دماغی طور پر کہ چلو کچھ چائے پی لی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں نے کہا کہ چلو تھوڑی سی پی لیتی ہوں تھوڑی سی میں نے پی تھی اور تو پی نہیں تھی تو جی اب ہم لوگ ائرپورٹ جو ہے دوبئی ائرپورٹ کے پاس پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ کریں گی لینڈ تو میں آپ لوگ کو اب دوبئی کا جو ہے وہ اوپر سے منظر سارا دکھا رہی ہوں یہ سارا دوبئی ہے اور ہم لوگ تھوڑی دیر کے بعد دوبئی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈ کریں گے سچی بات بتاؤں تو میں نے جو ہے کتر ائرلینڈ سے بھی کیا ہوئے سفر اور ترکیش ائرلینڈ سے بھی تو میں اس سے پہلے جو تھا میں دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی ترکیش کا جو ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن میں نے یہ ائرپورٹ کا جو ہے دوبئی ائرپورٹ کا یہ منظر دیکھا تو میں نے کہا بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اتنا خوبصورت جہان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو چیز رب نے بنائی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے چلے جی امید کرتی ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے گا انشاءاللہ میں آپ لوگ کو ملوں گی نیکسٹ ولوگ میں پارٹ ٹو میں جو دوبئی ائرپورٹ سے اسلامباد ائرپورٹ کا ہوگا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی رکھے گا اپنے دعاوں میں یاد اور اللہ حافظ موسیقی